موسیقی السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار ترکیش کباب لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے شیش کباب یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے بہت ہی ایزی ہے اور یہ بہت ہی جوسی مویسٹ کباب بنتے ہیں بہت ہی مزیدار اور گھر میں بہت آسانی سے بن جاتے ہیں تو آئی آج ہم بناتے ہیں ریسٹرانٹ اسٹرائل شیش کباب تو اس کے ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لسپ سے پہلے میں نے لیا ہے اس میں جاتے ہیں بیل پیپر جو گرین بیل پیپر ریڈ بیل پیپر جس کو ہم شیب لیم بیجی بولتے ہیں اور ریڈ بیل پیپر ہے ہمارے پاس ایک اور ایک میں نے آنین لی ہے اس کو ہم چاپ کر لیں گے اور اس کو ہم چاپر میں ڈال دیں گے تینوں چیزوں کو ہم چاپر میں ڈال کر اس کو ہم چاپ کر لیں گے اس کو ہمیں بہت زیادہ باریک چاپ نہیں کرنا تھوڑا سا موٹا موٹا چاپ کرنا ہے تو اس کو ہم تینوں چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح چاپ کر لیں گے تھوڑا سا موٹر موٹر چاپ کریں گے اس کو پیسنے کے بعد کسی بھی اسٹریئنر میں اس کو ڈال کے اس کا پانی اچھی طرح نچوڑ لیں گے تو ہمیں پانی کے ساتھ اس کو شامل نہیں کرنا اس کا پانی کو اچھی طرح نچوڑ لینا ہے اور تھوڑے دیر تک ہم اس میں چھوڑ دیں گے تاکہ پانی اس کا اچھی طرح سے نکل جائے اس کے لئے میں نے ایک کلو قیمہ استعمال کیا ہے جس میں کچھ چربی فیٹ اس میں شامل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں قیمہ میں کچھ فیٹ ہے تو آپ چاہئے تو زیادہ فیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے قیمہ کباب بہت اچھے زیادہ بنیں گے لیکن میں نے فیٹ تھوڑا کم استعمال کیا ہے آدھے قیمہ کو میں چوپر میں ڈال کے پہلے اس کو چوپ کر کے باریک الگ رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں دوبارہ سے آدھا قیمہ لوں گی اس میں میں تقریباً اس کے بعد میں پیاس کا درین کر کے رکھا تھا اس کا اچھی طرح سے پانی نے چوڑ لیا ہے اور وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں تمام چیزیں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں ایک مٹھی یہ دیکھیں اس کا پیاس جو ہم نے پانی نچوڑا تھا اس کے پانی کو افضائی مت کیجے کا کوئی بھی ویجیٹیبل اگر بنائے تو اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے پانی کو اور اس کا پانی جب ہم اوون میں کواب بناتے ہیں تو اوون میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم چونکہ ویڈاوٹ اوون بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اس کا پانی کا استعمال نہیں کر رہے اس میں میں نے ایک مٹھی ہردھنیا ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے پیس لیں گے چوپر میں اور یہ پیس چکا ہے ہمارا چوپر میں اس طرح سے ہمیں پیسنا ہے اس کو اچھا اس سے آدھا قیمہ جو میں نے پہلے پیس لیا تھا وہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد جو چوپر میں میں نے پیسا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے تمام خیمے کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ون این ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالے گا اور ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے کالی مچ پاورڈر اس میں ڈالا ہے اور تقریباً دو ٹیبل سپون میں اس میں پیپریکا پاورڈر ڈالوں گے یہ بہت ہی آسان اور ایزی ریسپی ہے اور آسانی سے گھر میں بن جاتی ہے اور تقریباً دو چمچے میں اس میں ڈال لیوں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں نے چربی کا استعمال اس میں کم کیا ہے میں نے فیٹ اس میں کم استعمال کیا تھا اسی لئے میں اس میں ڈال لوں گے اگر آپ فیٹ زیادہ لیتے ہیں قیمے میں تو آپ پھر دیسی گھی مت ڈالے گا لیکن میں نے فیٹ چونکہ کم لیا تھا تو اس لئے میں اس میں دو چمچے دیسی کی ڈال لیوں تاکہ اس میں اچھا سا جو ہے وہ اس میں وائنڈنگ آ جائے اور ہمارے کباب ٹوٹے نہیں تو اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اور یہ اس کا کبابوں کا مکسچر ہمارا ریٹیو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسان اور ایزی اس کے مسالے ہیں آرام سے اور پھر میں نے کہ وڈن سکور کے مدد سے کباب اس طرح سے بنا لیا کباب کی شیب آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ چاہیں کسی طرح سے بنا سکتے ہیں آپ زیادہ بڑے بنا سکتے ہیں زیادہ چھوٹے بنا سکتے ہیں میں نے درمیانے سائز کے کباب بنایا تھے اور چھوٹے بھی بنایا تھے میں نے زیادہ بڑے نہیں بنایا تھے تاکہ یہ کیونکہ قیمہ ہے قیمہ کو گلنے میں ٹائم بھی لگتا ہے اچھی طرح سے اندر تک سی کوک ہو جائیں تو یہ تمام کباب میں نے اس طرح ریڈی کر لیا تھے اور ان کو میں ان کو شیلو فرائی کروں گی تو زیادہ موٹے بھی نہیں بنائے نہ زیادہ پتلے بنائے تھے اس طرح بنایا تھے کہ تاکہ اچھی طرح سے اندر تک سی کوک ہو جائیں اب میں نے ایک فرائی پین لیا ہے یہ میرا لوہے کا فرائی پین ہے اس میں میں نے اوائل ڈالنے کے بعد اس کو میں نے ڈال کے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے دونوں سائیڈوں سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے تقریباً تین تین چارچہ منٹ ہمیں ایک سائیڈ پر لگے تھے اور فرائی کرنے کے بعد بھی میں نے اس کو کور کر دیا تھا اور میں نے بھی کچھ سیلو فلم پر اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے ہی فرائی ہو جائیں اچھے دوسرے فرائی پین میں بھی میں نے یہ ہاتھ سے بنا کے تھوڑھ سوڑے سے میں نے اس کو وڈرن سکروڑ سے نہیں بنایا آپ چاہیں تو خالی ہاتھ سے بنا کر بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ڈیکوریشن کے لیے میں میں نے ایک پیاز لے لی تھی اور پیاز کو ہم اس طرح بارک بارک کٹ لیں گے جس طرح ہم سیلوٹ کی پیاز کٹتے ہیں اسی طرح سے اس کی پیاز بھی بارک بارک کٹ لیں گے اور اس کو الگ الگ کر لیں گے پیاز کو اس طرح سے اب ہم اس کی ڈریسنگ کی تیاری کر رہے ہیں یہ میں نے پارسلی لیا ہے پارسلی کو بھی ہم بلکل بارک بارک چاپ کر لیں گے تو ہم تقریباً آدھی گڑی میں نے پارسلی استعمال کیا تھا تو پاسلی کو بھی ہم بارک بارک اس طرح سے کٹ کے اور پیاز میں اس کو مکس کر دیں گے تو ویورز ہماری پیاز ریڈی ہو گئی ہے اس کی سرونگ کے لیے ہم سرونگ کریں گے اب میں نے دو ٹوٹیلر لیے ہیں اور آپ چاہیں تو خبوز بھی لے سکتے ہیں دندر کی روڈی سے بھی کر سکتے ہیں اچھا میں نے دونوں طرح کی کباب بنایا تھے اس کو وڈرن سکرور سے بنایا تھے اور سادے میں نے ہاتھ سے بھی چھوٹے چھوٹے کباب شیپ دے کے بنایا تھے وہ تمام کباب میں نے اس پر رکھ دی ہیں اور جو پیاز ہم نے ریڈی کی تھی سرونگ کے لیے وہ ہم نے رکھ دی ہے اچھا میں نے آپ چاہیں تو فرائی پین میں گریل پین میں کسی طرح سے بھی میں نے ٹوماتو کو اس طرح گریل کر لیں تو میں نے ٹوماتو گریل کر لیتے ہیں چیری ٹوماتو تھے میرے پاس اور اس کے بعد میں نے یہ لیمن سلائسز میں ڈالے ہیں اور ہری مرچے بھی میں نے یہ گریل کر لیتی تھوڑی سی نا ایک دو منٹ ہم اس کو اچھی طرح سے گریل کر لیں گے تو ویورز ہمارے مزیدار سے شیش کباب تیار ہیں آپ اس کو چاہیں تو ہڈڈرن سکور سے بنائیں یا ہاسی بھی بنا سکتے ہیں اور بڑے بنائیں چھوٹے شیپ آپ کی اپنے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے جس طرح کی شیپ آپ کو پسند ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار سے ریسٹرنٹ سٹائل شیش کباب تیار ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی مزیدار سے پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنی فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں انشاءاللہ ایسی طرح کی مزیدار ریسٹرنٹس کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی جب تک کے لیے اللہ نکے بہان اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار کچھے کیمے کے کباب لے کر آئی ہوں جو کہ بقرید میں بہت ہی شوق سے بنایا جاتے ہیں یہ میں نے دو طرح کی بنائے ہیں کباب ایک میں نے فرائی کباب بنائے ہیں اور ایک میں نے اسٹیم میں بنائے ہیں تو آئیے ہم اس کو بنانا شکر کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ کباب کس طرح سے بنائے تو اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں کباب بنانے کے لیے میں نے ایک کلو قیمہ لیا ہے جس میں ہنڈریڈ گرام جو ہے وہ چکنائی بھی شامل ہے تو چکنائی کے ساتھ یہ قیمہ ہے میرے پاس ایک کلو اور اس کے علاوہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاسی جن کو میں نے باریک چوپر میں چاپ کر لیتا آپ چاہیں تو اس کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں کش کر سکتے ہیں اور اس کا پانی نکال لے سکتے ہیں پانی نکال کے اس کو استعمال کریں گے دو سے تین چمچے جو ہے میں نے یہ اناردانا جو ہے وہ اچھی طرح باریک پیس لیا تھا پانی میں بھگو کے دو سے تین چمچے لہیسے نادر کا پیس ہمیں استعمال کریں گے اس میں دو چمچے میں نے اس میں بھونا کٹا زیرہ لے لیا ہے دو انڈے استعمال کریں گے دو چمچے جو ہے وہ دھنیاپ جو ہے میں نے باریک موٹا موٹا کوٹ لیا تھا بھوننے کے بعد اور چاہ چمچے یہ میں نے بیسن لے لیا ہے جس کو میں نے بھون لیا تھا اب کچھ مسالے اس میں استعمال ہونگے جس میں ک goedھی مرچے ہیں لرک técnica نمکھے میںے پاس گھرم مسالہ پاودر ہے اور کچھری پاودر ہے تو یہ مسالے ہم اس میں ڈالیں گے تو کچھری ڈال کر کباب کومنسل اس میں بناب کو ہریں گے اس کے علاوه ہرا دھنیا اور ہری مرچے ہیں جونکہ میں اس میں استعمال کروں گے تمام مسالے ہیں اس میں ڈال کر اس کو کی مرینیٹر کریں گی ایک course کیواٹ ہے جس میں ہے امرین چکینی جے spoblemہ ہمارے کباب اچھے سے بن سکے تو ہم اس میں تمام چیزیں ڈال کے ہم اس کو مرینیٹ کریں گے اور تقریباً کم سے کم ایک سے دو گھنٹے ہم اس کو مرینیٹ کریں گے سب سے پہلے میں اس میں لیسن ادر کا پیز ڈال رہی ہوں لیسن ادر کا پیز جو ہے وہ زیادہ پانی والا نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ دو پیاز تھی جن کا پانی نکال کے میں نے جو ہے وہ اچھی چاپ کر کے پانی نکال لیا تھا اور یہ پیاز اس میں ہم ڈال دیں گے یہ چار چمچے چار بڑے چمچے میں نے جو ہے وہ بیسن جو ہے وہ ہلکا سا بھون لیا تھا وہ ہے یہ وہ ہم اس پر ڈال دیں گے اس کے علاوہ یہ جو ہے دھنیا ہے ہمارے پاس جو میں نے بھون کے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا زیرہ ہے دو چمچے بھونہ کٹا زیرہ ہے میرے پاس اور یہ انار دانا ہے یہ بھی دو سے تین چمچے اباریک پیس لیا تھا اور اس کے علاوہ یہ مسالے جو میں نے آپ کو پتائے تھے مرچ ہے اس میں کٹیو مرچ لال مرچ نمک گرم مسالہ اور کچری پاورڈر یہ ہم اس میں ڈال دیں گے کونٹیٹی دیکھیں آپ اسکرین پر آ رہی ہے اس کے علاوہ حردھنیا ہے اور حری مرچے ہیں یہ ہم ڈال دیں گے اس کے علاوہ اس میں تمام چیزیں جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ سب چیزیں ڈال کے ہم اس کو مرینیٹ کریں گے اس کے علاوہ دو انڈے میں نے آپ کو بتایا تھے تو دونوں انڈے بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے شامل کریں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تمام مسالوں کو خیمے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہم اس کو تقریباً کم سے کم نے ایک گھنٹک لیے لازمی اس کو مرینیٹ کرنا ہے اور زیادہ آپ چاہیں تو ڈسکے 4 سے5 گھنٹے آپ مریٹ کر سکتے ہیں لیکن میرا پاس ٹائم کم تھا میں نے اس کو 7 گھنٹے مریٹ کیا تھا اگر آپ زیادہ مریٹ کریں گے تو یہ بہت زیادہ اچھے مریں گے کیباب جیو آپ اس کو 4 سے 5 گھنٹے کے لیے مریل ریکلیں لیکن اس کو 8 گھنٹے کے لیے مریل ریکل جب تک ہمارا قیمہ مریل رکھ ہے اس کے لیے تیاری کر لی تھی ایک بڑا بھگونا لی لیا تھا این میں پانی پانی ڈال کے اس کو بوئیل کرنے کے ضائعیٰ پانی کو رکھا تھا اچھا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ نیٹ رکھتی تھی میرے پاس اس طرح کی جو ہے وہ نیٹ تھی تو میں نے اس پر یہ رکھی تھی اس ٹیم والے کباب بنانے کے لیے تو ہمارا قیما مری نیٹ ہو چکا ہے اور ہم نے بھگونا بھی رکھ دیا اس ٹیم والے کباب کے لیے تو آئیے ہم اس کے کباب بناتے ہیں قیما چیز را مری نیٹ ہو چکا ہے اور اس میں جو ہے اب ہم اس کو میں نے پیالے میں پانی لے لیا تھا اور ہاتھوں کی مدد سے جو ہے میں اس کے کباب بناؤ گی کباب جو ہے وہ آپ اپنی پسند سے بنائیں چھوٹے اور بڑے جیسے آپ بنانا جائے ہیں میں اس طرح سے بناتی ہوں کباب اتنے بڑے بڑے اور یہ میں نے دیکھیں کباب بنہ لیا ہیں اب ہم اس کو جو ہمارا پانی وائل ہو رہا تھا اور میں نے اس پر نیٹ رکھ دی تھی تو میں کباب اس پر اس کو رکھتوں گی اس طرح سے یہ ہمارے سٹیم والے کباب بن رہے ہیں تو اس پہ دو تین طریقے ہیں سٹیم کے بنانے کے لیے آپ چاہیں تو آپ کے پاس سٹیمر ہو تو آپ کباب کو سٹیمر میں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس سٹیمر ہوئی چھنی بھی نہیں ہے تو وہ ملمر کا کپڑا اس پہ بان سکتے ہیں بھگونے پہ ملمر کا کپڑا بان کر اور اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس پہ ڈھکنا بھی کور کر دیا ہے اور اس کا جو سراختہ اس کو بھی میں نے بند کر دیا ہے دوسرے سائٹ میں فرائی کباب بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے جو ہے میرا لوہے کا فرائی پین وہ میں نے لے لیا تھا اور اس میں میں نے آئل ڈال کے کباب بنا کر وہ میں نے اس پہ رکھ دیا ہے یہ کباب تقریباً ایک سائٹ سے میں بھلکی آج پر کروں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ ایک سائٹ سے یہ اچھی طرح سے فرائی ہوں گے کیونکہ یہ کچھے قیمے کے کباب ہیں تو اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور جب یہ پندرہ منٹ ہو جائیں گے تو اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ پلٹیں گے کیونکہ کچھے قیمے کے کباب عموماً پلٹتے میں ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے پلٹنا ہے اور اگر کسی کے کباب بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہوں تو اس میں وہ بیسن کی مغدار بڑھا سکتے ہیں یا انڈے کی مغدار بڑھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو چار کی بجائے پانچ چمچے بیسن ڈال سکتے ہیں اور بیسن کی جگہ آپ اس میں میدہ بھی ڈال سکتے ہیں جو ہمارا آٹا ہوتا ہے جسے ہم روٹیاں بناتے ہیں تو بیسن کی جگہ ہم میدہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دونوں سائٹ سے میں نے پندرہ پندرہ منٹ اس کو فرائے کیا تو میرے کباب یہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں فرائے کباب میرے بن چکے ہیں میں نے ان کو پلٹ میں نکال لیا ہے اسی طرح سے میں دوسرے بھی ڈال دوں گے اس کو اور اسی طرح سے تمام کباب جتنے مجھے فرائے کرنے ہیں میں فرائے کر لوں گی تو ہلکی آنچ پہ کریں گے اب اسٹیم والے کباب تیکھیں یہ بھی تقریباً پندرہ منٹ ایک سائٹ سے میں کر رہی تھے پندرہ منٹ دوسرے سائٹ سے میں اس کو اسٹیم دوں گی کیونکہ اسٹیم دینے میں ٹائم لگتا ہے کباب فرائے ہونے میں اس میں کباب بننے میں ٹائم لگتا ہے تو اسٹیم والے کباب بھی ٹائم سے تھوڑا دیر سے بنتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ دیر تک بناتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے اندر تک سے کباب بن جائے کھوک ہو جائے تو جب یہ پندرہ منٹ سے ہو گئے تھے تو میں نے اس کو بھی پلٹ دیا ہے اس طرح سے ٹرن کر دیا ہے کباب کو اور دوسری سائٹ سے بھی میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے اسٹیم دوں گی تاکہ اچھی طرح سے اندر تک سے کھوک ہو جائیں کچھے نہ رہیں اور ان کے سراغ کو میں بند کر دوں گی یہ جو سراغ کے وہ کھولا ہوا نہیں ہونا چاہیے تاکہ اسٹیم سے اندر سے اچھی طرح سے یہ کھوک ہو جائے تو ہمارے اسٹیم والے کباب بھی بن رہے ہیں اور ہمارے فرائے والے کباب بھی بن رہے ہیں دونوں سائٹ سے میں کباب بنا رہی تھی تو اسی طرح سے میں سارے کباب جو میں نے ایک کلو قیمہ لیا ہے یہ دیکھیں میرے فرائے کباب بھی مستقل بن رہے ہیں اسی طرح سے جب سارے کباب میرے بن جائیں گے تو میں ان کو ڈش آؤٹ کر دوں گی تو ویورز ہمارے مزیدار یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے فرائے کباب بھی بن چکے ہیں اور جو میں نے سٹیم والے بنایا تھے وہ بھی سارے بن چکے ہیں اور بہت ہی مزے کے کباب بنے تھے اچھا یہ کباب جو ہے ہم لوگ جو ہے چھٹنیوں کے ساتھ کھاتے ہیں ہمارے ہاں یہ جو کباب ہیں بہت چھٹ پٹ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے تین طرح کی ساوسز رکھین تھی یہ میں نے پودینے اور املی کی چٹنی پی سی تھی تازی بہت مزیدار چٹنی پودینے املی کی میں نے آپ کو سکھائی تھی رمضان میں یہ پودینے املی کی چٹنی ہے اور یہ املی کی کھٹی میٹی چٹنی ہے بہت ہی مزیدار کی اور یہ کیچپ ہے تو ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہمارے ہاں کباب کھائے جاتے ہیں بہت ہی مزے کے کباب بنے تھے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور اندر تک سے یہ اچھی طرح سے کھک ہو گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر تک سے اچھی طرح سے کھو گئے تھے بلکل بھی کچھے نہیں تھے بہت ہی مزی کا ٹیسٹ تھا ان کا یہ دیکھیں یہ سٹیم والا کباب ہے سٹیم والا کباب بھی بہت اچھی طرح سے اندر تک سے سٹیم ہو کے کھو گیا تھا یہ دیکھیں تو سٹیم والے کباب بھی لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں جن کو بلڈ پرشور شوگر کا مرض ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اور میرے چین کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر اسی طرح کی مزیدار ڈشیز کے ساتھ حاصل ہوتی رہوں گی جب تک کے لیے اللہ نگے پان اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار چپلی کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں گھر کے مسالوں سے بنے ہوئی یہ کباب بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو آپ اس کو بنائیے اور سب سے تعریف پائیے انشاءاللہ یہ سب کو ضرور پسند آئیں گے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زبدس ریسپی ہے تو آئیے ہم اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کلو قیمہ لے لیا ہے جس میں چربی بھی شامل ہے چپلی کباب کا جو قیمہ ہوتا ہے اس میں فیٹ شامل ہوتا ہے تو آپ کو ایسا قیمہ لینا ہے جس میں چربی بھی شامل ہو تو آپ چربی والا قیمہ لیں گے میں نے ایک کلو قیمہ لیا ہے اور اس میں چربی بھی شامل ہے اس طرح سے آپ کا قیمہ لیں گے اور قیمہ اتنا بارک نہیں ہوتا تھوڑا سے اس کا قیمہ موٹا ہوتا ہے بلکل بارک نہیں ہوتا چپلی کباب کا قیمہ اب ہم اس میں میرینیشن کریں گے ایک بڑا چمچہ میں نے لیسن ادرک کا پیسٹی اس میں شامل کیا ہے اور دو عدد درمیانے سائز کی پیاز جن کو میں نے بارک چوپر میں چاپ کر لیا تھا اور اس کا پانی میں نے سٹرین کر لیا ہے تو آپ پیاز چاہہاں سے کٹیں یا چوپر سے کٹیں لیکن آپ نے اس کا پانی بھی نچوڑ لینا ہے تو پانی نچوڑ کر ہم اس میں دو عدد درمیانی پیاز شامل کر دیں گے بارک کٹی ہوئی اس میں دو عدد پیاز جائے گی اس کے بعد میں ٹو این ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ کٹا ہوا دھنیا اس میں شامل کروں گی دھنیا کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے سابو دھنیا کو ایک چمچہ اجوائن ہے اس کو بھی میں نے کوٹ لیا ہے موٹا موٹا اجوائن کو کرش کر کے ڈالیں گے اور دو ٹی سپون جو ہے اس میں زیرہ جائے گا اس کو بھی میں نے کرش کر لیا تھا زیرے کو یہ اناردانہ ہے اناردانہ آپ کو بہت زیادہ بارک پیسنا ہے اس کو میں نے دو دفعہ گرائنڈ کیا تھا تاکہ یہ بلکل بارک ہو جائے کیونکہ اناردانہ موٹا اس میں بلکل مڈا لیے گا موٹا موٹا اناردانہ موں میں آتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اور بچے اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تو اناردانہ بلکل بارک آپ اس کو پیس لیں گے اور اس کو ون ان ہاف ٹی بل سپون اناردانہ اس میں شامل ہوگا اناردانے کو آپ نے بہت ہی بارک پیس کے شامل کرنا ہے دو ٹی بل سپون میں اس میں چلی فلیکس ڈال رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون کٹیو لائر مرچ اور دو میں ہری مرچ بارک کٹ کے اس میں شامل کروں گے ہری مرچ کو میں نے بلکل بارک کٹ لیا ہے آدھا کپ میں نے ہرا دھنیا ہے جس کو چاپ کر لیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا تمام مسالے آپ اچھی طرح سے اس میں نوٹ کر لیجئے چار چمچے میں اس میں مکعی کاٹر ڈال رہی ہوں فور ٹی بل سپون اس میں مکعی کاٹر جائے گا اور دو درمیانے سائز کے ٹی مارچ میں نے بارک بارک کٹ لیا ہے وہ ٹی مارچ میں اس میں شامل کر دوں گے ٹی مارچ اس میں جائیں گے بارک کٹے ہوئے دو عدد دو درمیانے سائز کے اب ٹی مارچ کے بعد جو میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچہ گرہ مسالہ پاورڈ ڈالوں گی اور ہاف� ٹی سپون جو ہے اس میںカالی م agony پاورڈ ڈال دے گا اس کے بعد میں اس میں ون ٹی بل سپون نمک شامل کروں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالے گا نمک میں نے اس میں بعد میں بھی اٹ کیا تھا نمک اس میں کم تھا لیکن میں نے اس میں بعد میں بھی اٹ کیا تھا اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈالیں گے اب میں اس میں دو عدد انڈے شامل کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں دو عدد میں اس میں انڈے شامل کیے ہیں اور انڈے شامل کرنے کے بعد میں ان کو ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تقریباً تین سے چار منٹ ہمیں اچھی طرح سے ہاتھوں سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالے آپس میں مکس ہو جائیں اچھی طرح سے اور میں اس کو مرینیٹ کروں گی ایک گھنٹے کے لیے اور اس کو پلاسٹک ریپ کر دوں گی اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی مرینیٹ کرنے کے لیے آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی مرینیٹ کر سکتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ میرا قیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے مرینیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کے کباب بناوں گی کباب آپ اپنے پسند کے مطابق سائز آپ اس کا بنا سکتے ہیں بزار سے جو ہم کباب خریدتے ہیں وہ کافی بڑے سائز کے ہوتے ہیں لیکن میں نے درمیانے سائز کے کباب بنایا تھے بہت زیادہ بڑے سائز کے نہیں بنایا تھے ایک فرائے پین میں آئل لیں گے اور کباب بنا کر اس میں ڈال دیں گے ہم تمام کباب کو سلو ٹو میڈیم فلم پر اس کو فرائے کریں گے آج بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے سلو ٹو میڈیم فلم پر اس کو فرائے کریں گے تاکہ ہمارے کباب اچھی طرح سے اندر تک سے کک ہو جائیں اور اندر سے یہ کچھے نہ رہے ہیں اور اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں ٹرن کرنا ہے کیونکہ کباب یہ بہت نازک ہوتے ہیں اور یہ ٹوٹ جاتے ہیں جلدی تو اس لیے بہت ہی اس کو کیرفولی اس کو ہمیں ٹرن کرنا ہے کباب کو تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور ہمیں تقریباً تین منٹ تک ہمیں ایک سائٹ سے اس کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے تین سے چار منٹ تک تاکہ یہ اندر تک سے اچھی طرح سے گل جائیں کباب تو یہ میں نے فرس پیچ ریڈی کیا تھا اور یہ کباب ہمارے اچھی طرح سے کوک ہو گئے تھے دونوں سائٹ سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کباب فرائی ہو چکا تھا اب میں اس کو پلیٹ میں رکھتوں گی اس کے بعد میں نے تمام کباب کو باری باری فرائی کیا تھا یہ سیکنڈ بیش تھا جو میں کباب فرائی کر رہی تھی تو اسی طرح سے تمام کباب کو ہم باری باری فرائی کر لیں گے اس میں کباب جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کا کلر ڈارک ہوتا ہے یہ لائٹ کلر کے نہیں ہوتے چپلی کباب اگر کبھی آپ بزار سے خریدیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ڈارک کلر کی ہوتے ہیں اب میں نے فرائی پین چینج کر لیا ہے کیونکہ تین چار دفعہ فرائی کرنے کے بعد آئل جو ہے وہ تقریباً ڈارک کلر کا ہو جاتا ہے جس سے آگے کے کباب کا کلر بھی ڈارک ہو سکتا ہے تو اسی لئے میں نے فرائی پین بھی چینج کر لیا اور اس میں میں نے فریش آئیل ڈالا ہے تو فریش آئیل ڈالنے کے بعد میں نے دوبارہ سے کباب فرائی کیا تھے اور جتنا مسالہ میں نے میرینیٹ کیا تھا قیمہ تمام قیمے کے میں نے کباب بنا لیا تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں فرائی پین یوز کیے ہیں تو ویورز ہمارے مزدار سے چپلی کباب ریڈی ہو گئے ہیں اس کو میں نے لچھے والے پیاس سے سرف کیا تھا اور اس کے لئے میں نے بنائی تھی بلکل تازہ فریش املی پودینی کی چٹنی جو کہ ہمارے ہاں بار بی کیو کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو بار بی کیو کے ساتھ کھائی جانے والی مزدار سے املی پودینی کی چٹنی بھی حاضر ہے اور بچے تو اس کو چٹنی کے علاوہ کیچپ کے ساتھ بھی بہت انجوائے کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمیٹ ضرور کیجئے اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جنہوں نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے انشاءاللہ اسی طرح کی مزدار ریسپیس کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی جب تک کے لئے اللہ نکے بان موسیقی اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں گریل چکن چی کباب تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گی بہت مزیدار ریسپی ہے یہ تو گریل چکن چی کباب بنانے کے لئے میں نے 900 گرام چکن لے لیا تھا بان لیسپ اور اس کو میں نے چھوچھوٹی بوٹیوں میں کٹ لیا تھا آپ چاہیں تو چکن کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں میں نے بان لیسپی چکن لیا تھا اب ہم اس میں کچھ میری نیشن کریں گے تو میری نیشن کے لئے میں نے اس میں تقریباً 2 ٹی سپون میں نے جنجر گارلک پیسٹ جو کہ ڈرائے فارم میں پیسا ہوا تھا موٹا موٹا میں نے پیس لیا تھا اس کے علاوہ 1 ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال لیے نمک آپ اپنے ٹیسٹ مطابی ڈالیں 1 ٹی سپون میں اس میں لار مریش ڈال لی ہوں اور 1 ٹی سپون کٹی بھی لار مریش اس میں جائے گی اور 1 ٹی سپون میں بھنا کٹا زیرہ 1 ٹی سپون میں بھنا کٹا دھنیا جائے گا 1 ٹی سپون میں حلدی جائے گی 1 ٹی سپون میں گرام مسالہ پاورڈر جائے گا 1 and half tablespoon اس میں چاٹ مسالا پاورڈر میں نے ڈالا ہے 1 and half tablespoon اور 1 teaspoon کالی مرچ پاورڈر ڈال رہی ہوں اس میں اچھا اس میں میں نے یہ دیکھیں انہی کے لے ایسےühm نے all purpose flour لیے اس کو میں نے بھون لیا تھا dry form میں تو اس کے میں 4 tablespoon all purpose flour اس میں ڈالوں گی اس کو ہم dry roast کر کر اس میں شامل کریں گے تمام مسالوں کو اچھی طرح اس میں mix کر دوں گی میں دو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے میں نے دیسی گھیس میں شامل کیا ہے آپ نورمل گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں تو دو ٹیبل سپون اس میں گھی جائے گا اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور کسی بھی چیز سے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو مرینیٹ کیا تھا اس کو میں نے پلاسٹک شیر سے کور کر دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور ڈھک کر اچھی طرح سے اس کو رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد ہم دیکھیں گے یہ اچھی طرح سے مرینیٹ ہو چکا ہے تمام اسالے اس میں اچھی طرح سے ایبزورب ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو ایک چوپر میں پیس لوں گے یہ تین عزت میں نے درمیانے سائز کی پیاز لیں تھی جن کو میں نے چوپر میں پیسنے کے بعد ان کا پانی نکال لیا تھا پانی کو نچوڑ لینا ہے پیاز کو پیسنے کے بعد آپ کسی طرح بھی پیاز کو کٹنے یا پیسنے اس کا پانی آپ نچوڑ لیں گی تین عزت درمیانے سائز کی پیاز وہ اس میں شامل کریں گے چار عزت میں نے مرچے بارک بارک کٹ لیں تھی یہ چھوٹی مرچے تھی جو کہ بہت تیز ہوتی ہیں اس لئے میں نے کم لی تھی چار عزت اور ایک کپ میں نے ہر دھنیا اس میں شامل کیا ہے اس کو پیسنے سے پہلے یہ تمام چیزیں اس میں شامل کریں گے اور چکن کو اچھی طرح سے پیس لیں گے چکن کو ہم نے بارک پیسنا ہے اور پیسنے کے بعد ان کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور بیچ میں میں نے تھوڑا سی جگہ بنا کے ایک پیالی رکھتی ہے اور اس میں میں کوئلے دیکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے دو کوئلے گرم کر لیے تھے اس پہ تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو ہم سموک دیں گے چونکہ ہم بنا رہے ہیں گرل سیک کباب تو اس کے لئے اس میں ہم نے اس کو سموک دی ہے تاکہ ایک زبردستہ کباب میں سموک کی فلیور آ جائے اور یہ بلکل بازار جیسے سیک کباب آپ کو محسوس ہوں اب جب اچھی طرح سے سموک اس کی ختم ہوگی تو میں نے اس کو ریموو کر دیا کوئلوں کو اور پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم سیک کباب بنائیں گے پہلے میں نے تھوڑا سا ہاتھ میں لیا اچھی طرح سے اس کو ہاتھوں میں پہلے ہم گول سیک کباب بنا لیں گے اس کے لئے میں نے یہ فلیٹ سٹائل کی سیک لی ہے اور اس سے میں اس کو شیپ دوں گی یہ میں نے صرف شیپ دینے کے لئے لی ہے اور ایک ہی سیک لی ہے اور تمام کباب کو میں اس کی مدد سے بناوں گی اور اس کو شیپ دوں گی تو اچھی طرح سے ہم جو ہے وہ اس کے اراؤنڈ اس کو لبیٹ کے اچھی طرح سے بنائیں گے اور ہاتھوں پہ پانی لگا لگا کے اس کو اچھی طرح سے بنائیں گے میرا جو کباب کا مسالہ تھا وہ بہت اچھا سی اٹھ ہو گیا تھا تو اس کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ یہ دیکھیں میں ہاتھوں کی مدد سے کباب بنا رہی ہوں اور سیک کے گرد اس کو اچھی طرح سے میں نے کس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لیا تھا تو اسی طرح سے میں تمام کباب بنا لوں گی اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ہمارا بہت اچھی طرح سے کباب بن گئے تھے اور اس کو ہم پلیٹ میں رکھ دیں گے تو میں نے اس طرح سے بنا کے پلیٹ میں رکھ دیا تھے میں نے فلیٹ سٹائل کے بنائے تھے آپ چاہے تو گول بھی بنا سکتی ہیں چونکہ مجھے گریل کرنے تھے اس لئے میں نے فلیٹ بنائے تھے اب ہم نے گریل پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون آئل ڈالا تھا جس کو اچھی طرح سے میں نے سپریٹ کر دیا تھا اس پر اب ہم کباب اس پر رکھ دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے فرائے کریں گے یہ دیکھیں دیکھیں کتنے زبدس اس پر خوبصورت گریل مارکس آگئے ہیں کباب پر اس طرف سے آنچ تھوڑی تیز ہو رہی تھی اور اس کا تھوڑا سا ڈال کلر آ رہا تھا میں نے اس طرف سے آنچ کو تھوڑا سلو کر دیا ہے اب ہم پر کتنے سلو سلو آنچ پر بنایں گے بہت اچھی طرح سے تاکہ یہ آنچ سے اچھی طرح سے ہو جائیں تو کباب کیا یہ سلو آنچ پر ہی interven Sky اندر طرح سے یہ اچھی طرح سے ہو جائیں اور یہ کچھے نہ رہ جائیں کباب اور یہ گریل پین میرا جو ہے وہ لوحے کا ہے جس پر بہت اچھی طرح سے اندر تک سے تمام چیزیں کوک ہو جاتی ہیں جو بھی کباب اس میں کوئی بھی چیز پر فرائے کریں تو یہ بہت اچھی طرح سے اندر تک سے کوک ہو جاتا ہے تو تمام کباب کو ہم اسی طرح سے اچھی طرح سے کوک کریں گے جہاں مجھے آئل کی ضرورت پڑے گی میں تھوڑا تھوڑا آئل بھی اس میں شامل کروں گی اور یہ دیکھیں میں اس کو سائڈوں سے بھی کوک کر رہی ہوں یہ دیکھیں سائڈوں سے بھی کس طرح سے جو کباب کی کنارے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے میں سیک رہی ہوں گریل کر رہی ہوں اس کے اوپر تاکہ یہ تہی سے بھی کچھے نہ رہ جائیں تو ان کو تقریباً دو تین سے چار منٹ ایک سائٹ سے لگے تھے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ ہمارا کباب تیار ہو گیا ہے تین سے چار منٹ ایک سائٹ پہ لگے تھے اور یہ بہت اچھی طرح سے کک ہو گئے تھے تو ویورز ہمارے مزیدار سے گریل سی کباب تیار ہیں چکن کے بہت ہی مزیدار بنے تھے کباب اور اس کے ساتھ جو میں نے سیف کی تھی وہ پودینے اور املی کی چٹنی تھی جو کہ میں نے بنائی تھی بہت زبدد اسی وقت تازی اور اس کو لچھے دار پیاس لیمن سے ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا سیف کیا تھا یہ دیکھیں اندر سے کتنے جو ہے وہ سوفٹ ہیں جوسی اور مویسٹ ہیں کباب بلکل جو ہے وہ کہیں سے بھی ہارڈ نہیں تھے بہت ہی سوفٹ اور بہت مزیدار جوسی کباب بنے تھے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسن آتی ہے انشاءاللہ اسی طرح کی مزیدار اوڈیشنز لے کر حاضر ہوتی رہوں گی جب تک کے لئے اللہ نکبان اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ عید آنے والی ہے اور عید و قربہ کے موقع پر سب مزیدار کی تیاریاں کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہاری کباب بہاری کباب جو ہیں وہ میں نے بنائے تھے بہت ہی مزیدارے بنے تھے ہم بہاری کباب کو بہت سے طریقوں سے بنا سکتے ہیں ہم اس کو سیخ پہ بھی بنا سکتے ہیں اور جو کی بار بی کیلئے ہوتا ہے گریل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کو جو ہے وہ فرائی پین میں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو اس کو بھگونے میں بھی بنانا سکھاؤں گی میں آپ کو آج دو طریقوں سے سکھا رہی ہوں آپ کو میں فرائی پین میں بنانا سکھاؤں گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو کوکنگ پارٹ میں بنانا سکھاؤں گی کہ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں تو آئیے ہم اپنی اپنی ریسی پہ مزیدار سی ریسی پہ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی بیہاری کباب بننے کے لیے میں نے تقریباً گیارہ سو گرام جو ہے وہ بیف لے لیا تھا آپ کوئی سا بھی گوش لے سکتے ہیں مٹن کا لے سکتے ہیں بیف لے سکتے ہیں اور اس کو میں نے لمبے لمبے سٹائپس میں اس طرح کٹ لیا ہے آپ کو اس کے لمبے لمبے پتلے پتلے جو ہے وہ پارچے بنانے ہیں پارچوں کے صورت میں ہمیں سے کٹنا ہے جس کو ہم سٹائپس پھولتے ہیں تو ہم اس کے پتلے پتلے لمبے لمبے سٹائپس کٹ لیں گے یہ بیہاری کباب کے لیے میں نے گوش کو اس طرح کٹ لیا تھا یارہ سو گرام میرے پاس گوش تھا اب ہم اس کو جو ہے وہ میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم بیہاری کباب کو مسالہ تیار کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مسالک پلیٹ میں نکال لیا ہے اس میں میں نے سفیزی رہ لیا ہے چھوٹی لائچی بڑی لائچی لیا ہے دارچینی کے ڈوڑ رکڑے لیا ہے یہ میں نے لانگ پیپر لیا ہے اگر آپ کے پاس کباب چینی ہو تو آپ کباب چینی استعمال کریں گے اور بادام اور میں نے اس میں جو ہے کاجو لیا ہے اور جائفل جواتری لی ہے میں نے اس میں اور کالی مرچ لیا ہے اور لانگ لی ہے بادام اور کاجو میں نے اس لیے لیا ہے کہ سعودیہ میں خشخاش آویلیبل نہیں ہوتی آپ کو اس کی جگہ تین چمچے خشخاش لینی ہے جو کہ پانی میں بھگو کر اچھی طرح سے آپ کو اس کو پیس نہیں پڑے گی ان دماغ مسالوں کو ہم نے باریک پیس لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دماغ مسالوں کو باریک پیس لیا ہے اس میں مزید مسالے ڈال رہی ہوں جس میں ایک بڑے چمچہ لال میریچ پاورڈر ایک چمچہ کشمیری لال میریچ پاورڈر اور ون ان ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک ڈالوں گی نمک آپ نے ٹیسٹر مطابق ڈالیں گے اور ان چیزوں کو میں میکس کر رہی ہوں اس کے علاوہ بھی اور مسالے بھی اس میں پڑیں گے ایک چمچہ میں بھر کے اس میں کٹیوی لال میریچ دالوں گی جو میں نے موٹی موٹی کوٹ لی تھی گرینڈر میں تو جو ہے ایک بڑا چمچہ میں نے کٹیوی لال میریچ دالی ہے مرچے بھی آپ اپنے ٹیسٹر مطابق اس میں مسالہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے تو اس میں مسالہ کافی رچ ہوتا ہے اس لئے ہم نے دیکھیں مسالے کتنا سارا آپ نے بنایا ہے اس کا اور یہ تقریباً گیارہ سو گرام میرے پاس جو ہے وہ بیفی سٹرائپس تھے تو اس پر ہم مسالہ اچھی طرح سے لگا دیں گے اس کے علاوہ بھی مسالے اس میں شامل ہوں گے یہ تمام ڈرائی مسالے تھے یہ دو عدد میں نے میڈیم پیاز جو ہے وہ فرائی کر لی تھی اور اس کو میں نے اچھی طرح سے کر لیا تھا تو یہ فرائی کیوی پیاز تھی جو ان کو باریک پیس لیا تھا یہ تین بڑے چمچے جو ہے وہ کچھا پپیتا ہے میں نے جو ہے فریزر میں کچھا پپیتا میں رکھتی ہوں تو میں نے تین چمچے بڑے چمچے کچھا پپیتا استعمال کیا ہے اور تین ہی بڑے چمچے میں لہسن ادرکا پیسٹ میں شامل کروں گی کوشش یہ کرنی ہے کہ پانی نہ ہو لہسن ادرک میں اور یہ میں نے دخلی بن یعنی کہ ہم تمام چیزیں جو بھی استعمال کریں گے کوشش کریں گے اس میں پانی زیادہ نہ ہو پانی کو ڈرین کر کے استعمال کریں گے اس کے علاوہ میں ایک کپ جو ہے اس میں سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں تمام مسالے میں ایک کپ سرسو کا تیل جائے گا تو ایک کپ سرسو کا تیل جائے گا اور ایک کپ اس میں میں دہی شامل کر رہی ہوں تقریباً دو سو گرام اس میں دہی جائے گا میرے پاس کارہ سو گرام بیف تھا تو اس میں میں یہ تمام مسائلے شامل کر رہی ہوں اور ایک چمچہ میں اس میں گھرہ مسائلہ پاورڈر استعمال کر رہی ہوں اب ان تمام مسائلوں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ اپنے جو بیفی سٹرائپ سے ان پر اچھی طرح سے لگا دیں گے پارچے جو ہم نے بنائے تھے اور ان کو لگا کے ہم چار سے پانچ گھنٹے اس کو مرینیٹ کریں گے ہمیں اس کو چار سے پانچ گھنٹے لازمی مرینیٹ کرنا ہے یا اس کو آپ اوورنائٹ مرینیٹ کریں تاکہ یہ جو اس کی سٹرائپ سے وہ سوفٹ ہو جائیں گوش کا سوفٹ ہونا بہت ضروری اگر آپ فرائی پین پر اس کو بنا رہے ہیں اگر آپ اس کو بار بی کیو کر رہے ہیں تو آپ کم از کم تین سے چار گھنٹے اس کو کریں گے لیکن اگر آپ اس میں فرائی پین میں بنا رہے ہیں تو اس کو پانچ گھنٹے لازمی مرینیٹ کریں گے پانچ گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں مرینیشن ہو چکی تھی اس کی اور پانچ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو نکال لیا ہے پریش سے اب میں اس کو سیخوں میں اس کو لگا دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو آرام سے سیخوں میں لگا دوں گی اور ہم اس کو اس طرح سے اس کی سیخیں تیار کر لیں گے میں نے اسی طرح لمبے لمبے سٹرائپز کٹے تھے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اس طرح سیخوں پر چڑھا دینا ہے میں فرائی پین کے اپنے سائز کے حساب سے سیخوں پر چڑھا رہی ہوں میں بہت زیادہ آگے تک اس کو لے کے نہیں جاری کیونکہ میرا فرائی پین کا جو سائز ہے اس کے حساب سے میں اس کی سیخیں تیار کر رہی ہوں میں نے جو ہے وہ فلیٹ سیخیں لی ہیں اس طرح سے دیکھیں میں نے یہ سیخ تیار کر کے آپ کو دکھائیے اسی طرح سے میں نے پوری چھ سیخیں تیار کر لی ہیں اور میں اب اس کو جو ہے فرائی پین پر اچھی طرح سے اس کو کوک کروں گے آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ کوئلوں پر بھی اس کا بار بی کیو کر سکتے ہیں جس طرح چاہیں آپ کی مرضی میں نے سرسوں کا تیل ڈال دیا تھا اور سرسوں کا تیل بہت ساتا گرم نہیں ہونا چاہیے میں نے اس پر جو ہے وہ ہلکے گرم تیل میں میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے ہر سائٹ پہ دس سے پندر منٹ جو ہے اچھی طرح سے اس کو پلکل سلو آنچ پر اچھی طرح سے پکاؤں گی کیونکہ زاہر ہے یہ بیف ہے لیکن میں نے اس کو اچھا خاصا میرینٹ کیا تھا تو گوشت پہ اس کا ٹینڈر ہو چکا تھا تو جب دس منٹ ہو چکے تھے دس سے بارہ منٹ میں نے اس کو ٹرن کر دیا ہے ٹرن کرنے کے بعد میں دوسرے سائٹ سے بھی تقریباً اس کو دس منٹ تک پکاؤں گی اس کو ہمیں بہت اچھی طرح سے فرائی پین پہ پکانا ہے تاکہ اس کا گوشت اچھی طرح سے اندر تک سے گل جائے یہ دیکھیں میں اس کو جو ہے وہ اسپون کی مدد سے بھی میں اس کو اس طرح سے پریس کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی پین پہ اچھی طرح سے اس کو تو ویورز یہ مزیدار سے دیکھیں میرے بیہاری کباب تیار ہیں اس کو میں نے کس طرح سے پلیٹ کیا ہے اس کو ہم چٹنی اور سوسس کے ساتھ سرف کریں گے پیاس ٹیمارٹر لیمن اس کو اسے گارنش کریں گے بہت ہی مزیدار سے بیہاری کباب تیار ہو چکے ہیں بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے کرنے تاکہ ہمارا جب ہم اس کو پکائیں تو اس کا گوشت کافی ٹینڈر ہونا شاہی ہے جب ٹینڈر ہوگا تب ہی مزیدار سا ہمارے یہ اس طرح سے تیار ہو جائے گا امید ہے آپ کو یہ پسن آئے گا اس کے علاوہ اب میں باقی جو میرا جو میرینیشن کیا ہوا جو سٹرائپس رکھے تھے اس کو میں کوکنگ پوٹ میں بنا رہی ہوں اس کے لیے میں تقریباً ہاف کپ آئل لے لیا ہے ہاف کپ میں نے سرسوں کا تیل ڈالا ہے سرسوں کے تیل میں پکتے ہیں یہ بہاری کباب اور جتنا بھی باقی میرا میرینیشن کیا ہوا گوشت تھا وہ میں سارس میں شامل کر دوں گے اس طرح کی ڈش میں نے جو ہے وہ میٹھی ایت پر بنائی تھی میں نے اسی طرح سے جو ہے میرینیٹ کر کے اور میں نے صرف بھگونے میں بنایا تھے بہاری کباب ایت پر مہمانوں کی جب دعوت کی تھی تو سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے تو میں نے سوچا آج آپ سے میں یہ ریسیپی بھی شیئر کرتی ہوں کہ بہاری کباب ہم اس طرح سے بھگونے میں بھی یا کسی بھی کوکنگ پارٹ میں بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور ایک ساتھ یہ بہت سارے بن بھی جاتے ہیں اور اس میں زیادہ محنت بھی نہیں ہوتی اور یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ سیلو آنچ پر پکائیں گے یہ دیکھیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں اس کو سیلو آنچ پر پکایا ہے اور یہ جو ہے وہ اچھی طرح سے کوک ہو رہے ہیں اس کو ہم چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگنا جائیں بہت سیلو آنچ پر ہم نے اس کو پکایا ہے اور اس کو بلکل ہم نے جو ہے وہ ڈرائے رکھنا ہے کیونکہ اس میں دہی وغیرہ اور مسالے سارے تھے تو انہوں نے اپنا ظاہرے پانی چھوڑا تھا تو اس پانی میں یہ پک رہے ہیں ہلکی آنچ پر جب یہ بلکل ڈرائے ہو جائیں گے اور گوش بھی ہمارا بلکل ٹینڈر ہو جائے گا اس کا مطلب یہ یہ پک چکے ہیں تو یہ ہمارے تقریباً پک چکے تھے میں نے اس میں کیا کیا دیکھیں آپ بلکل مسالہ بھون چکا ہے اور یہ تقریباً ڈرائے ہو چکے ہیں ایک چولے پر میں دوسری چولے پر میں کوئیلے کو دہکا رہی تھی اب ہم اس کو سموکی فلیور دیں گے تو میں نے ایک چھوٹا سا بالل رکھ کے اور یہ دونوں کوئیلے میں نے اس پر رکھتی ہیں اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا سرسوں کا تیل اس پر ڈال دیا تھا تو یہ ہمارے اچھی طرح سے اس میں بار بی کیو والی سمیل آ جائے گی سموک سموک کا جو ہے وہ فلیور بھی اس میں آ جائے گا بیہاری کباب میں تو ہم نے سموک کا فلیور دینے کے لیے اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس طرح ڈھگ دیا ہے پانچ منٹ کے لیے تو یہ ہمارے بیہاری کباب تیار ہو چکے ہیں پانچ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھی اچھی طرح بھون گیا ہے سموک کا فلیور بھی شامل ہو گیا ہے تو میں نے یہ کٹوری ریموو کر دیے اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی مزیدار بنے تھے اس کو آپ نان چپاتی تندور کی روٹی کسی طرح سے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ دیکھئے تو ویورز ہمارے مزیدار سے بیہاری کباب جو ہے وہ پاٹ والے بھی تیار ہو چکے ہیں ان کو اس طرح سے ہم ڈیکوریٹ کریں گے اور آپ اس کو دعوتوں میں رکھیں یہ بہت ہی مزیدار ڈش ہوتی ہے سب کو انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گی اس کو چٹنیوں کے ساتھ اور جس طرح بھی کھانا چاہے چٹنی کیچپ ساوسز میں نے نینڈوز کی چٹنیز بھی رکھی ہیں اس کے ساتھ بہت ہی مزید کے لگے تھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اسی طرح مزیدار ڈشیز لے کر حاضر ہوتی رہوں گی جب تک کے لئے اللہ نکبان